ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری گیم ہے ارپن پٹیل جی کی ویڈیو ریکمینڈیشن انہوں نے مجھ سے انیس سو تیرہ کی گیم کے پر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا الیکزنڈر الیکھائن ورسز ایم پرائٹ فرنڈز ایم پرائٹ کے بارے میں بہت زیادہ کچھ خاص مجھے نہیں پتا انٹرنیٹ پر مجھے بھی زیادہ خاص ملا نہیں شاید کیوبن کھلاڈی رہے ہوں گے الیکزنڈر کی ہی طرح لیکن گیم کو دیکھتے ہیں گیم یہاں الیکزنڈر الیکھائن نے شروع کی تھی ڈی فور کے ساتھ ڈی فائیب یہاں ایم پرائٹ نے کھیلا نائٹ ایف تھری نائٹ سی سکس سی فور ہوا دن ای سکس کوئنز گیمبٹ نائٹ سی تھری ڈی ٹیک سی فور ایسپٹیڈ ویرییشن فرم کوئنز گیمبٹ دن ہوا ای تری نائٹ ایف سکس تو بیشپ ٹیکس سی فور بیشپ آیا بی فور سکوئر پر نائٹ کو پن کیا گیا کیسل یہاں وائٹ نے کر لیا ہے بیشپ ٹیکس سی تھری بی ٹیکس سی تھری اور اس کے بعد یہاں بلیک کا کیسل ہے that's fine کوئن گئی سی ٹو سکوئر پر then نائٹ ای سیون بیشپ آیا ای ای ثری سکوئر پر گز دے رہے کے لیے نائٹ فلحال پن ہو چکا ہے تو سی سکس یہاں بلیک نے کیا مائٹ بھی شاید نائٹ ہو سکتا ہے بلیک اپنے نائٹ کو یہاں آئے کر رہا ہوں اس سے پہلے ای فور all is well ایچ سکس رکھ اٹے گوز ٹو دی ون رکھ کو سنٹرلائز کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ٹیکٹیکل اپرشنٹی دیکھنے کے کوشش رہی ہوئے گی بیشپ آیا دی سیون سکوئر پر then نائٹ ای فائی بیشپ پنٹر تھرڈ i don't think so رکھ آیا ای ایٹ سکوئر پر from black side then ہوا f4 f4 کے بعد یہ موف تو مجھے کلیر نظر آگیا کہ f1 آگے پش ہوگا ہی ہوگا تاکہ بیشپ کی اٹیکنگ لائن یہاں پر کھلی رہ سکے خیر اب بلیک کیا کرے بلیک کے لیے کوئن اے فائیو شاید تھوڑا بیٹر ہوتا بیشپ اس کے بعد نیپون پر تو نہیں لیکن بیشپ کو ضرور ہٹانا پر جاتا لیکن کوئن کے c7 سکوئر پر جانے کے بعد f1 پش ہوا ہی ہوں گا اس کے بعد رکھا ڈے گوز ٹو d8 then فرنڈز یہاں تک ہی اس گیم میں مجھے کچھ جادہ خاص پرابلمز نہیں ہیں لیکن الیکزنڈر الیکھائین نے ایک گزب کا موم نکالا انہوں نے یہاں نائٹ ٹیکس f7 کیا کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے اس ٹیکس f7 accept ہوا then اس کے بعد پہلے یہاں پر white نے اپنے e pawn کو آگے پوش کر کے knight کو ڈیفلیکٹ کرانے کی کوشش کی black کی options ذرا count کرتے ہیں چونکہ knight بچانا چاہیے i think knight کا d5 square پر جانہ بھی ٹھیک ہے ایک بار دیکھ لیتے ہیں اگر یہ knight d5 square پر گیا تو کس طرح سے ہی کہ ہم آگے بڑھے گی knight کے اوپر knight لگا ہوا ہے تو white کو پہلے اسی knight پہلیمنیٹ کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر discovered check کے لے جانا چاہیے bishop ٹیکس e7 i must say is on rook ٹیکس e7 ہی کرنا ہوگا کیونکہ light square bishop کی diagonal بھی open ہو جاتی ہے وہ بھی problems create کرے گی f6 rook پر attack ہوگا rook کو ہٹ آیا جائے گا then what about this rook ٹیکس g7 check یہ تو checkment تک پہنچ جائے یہاں سے یہ گئے اب چاہے تو king کو g8 square پر لے جائے تو بھی problems ہے کیسے queen g6 یہاں پر پہلے white کر سکتا ہے اس کے بعد کیا threats ہیں threats ایک دم clear ہے کچھ اس طرح سے checkmate یا bishop کا منیور یہاں checkmate بنانے کے لئے کافی رہنے والا ہوگا rook e7 جیسا move اگر black چلے گا then rook f8 check کھیلا جا سکتا ہے کیوں افور کیا جا سکتا ہے آپ یہاں queen کی position کو دیکھ سکتے ہیں جو problems create کرے گی king takes f8 ہونے کے بعد روک لگا لیا بیچ میں جیدے جیدے کیا ہوگا اگر یہ knight واپس گیا تو بھی اس کے بعد چیک mate ہوگی knight f6 then rook سے check آئے گی روک بیچ میں لگا then queen takes f7 check اور وہ mate ہوگی اگر میں تھوڑا move پہلے چلوں اس position پر اگر black king g7 pawn کو لے لے تو کیا خ g7 کا صرف ایک مطلب ہے کہ check mate اور زلدی ہوگا کیسے روک روک sacrifice آسکتا mate ہوگی چلتے ہیں ایکچول game پر یہاں کھلا گیا knight g8 چلیے ٹھیک ہے knight ملا knight دے دو pawn بھی equalie رہنے والا ہے لیکن bishop d6 پہلے queen پر attack بنا ہے alexander leckhine نے ابھی اپنا attack build up شاید کرنا شروع کیا ہے c8 square پر then hua queen e2 اور یہاں black نے کچھ counter attack بنایا bishop پر attack بنایا bishop بجھ گیا b3 square اور یہاں اس point پر black move a5 ارادہ کیا ہے اس spawn کو ایک قدم اور آگے push کر بش پر attack بنانے کا i must say black یہاں white کی strategy کو نہیں predict کر پایا وہ اگر predict کر لیا ہوتا تو queen b7 ایسی option شاید opt کر سکتے تھے اس کے بعد further اس game کو آگے بڑھا جا سکتا تھا لیکن یہاں a5 option کو opt کرنے کے بعد rook at d goes to even white come جو پہلے بھی لگ رہا تھا کہ queen کا f2 square پر زیادہ deadly ہو جاتا a4 bishop پر attack لیکن alakine کی calculations یہی تھے ان کا build up پورا ہو چکا ہے انہوں نے یہاں directly queen h5 check دی لیکن اس check کو نہ دے کر دوسری options کیا consider کی جا سکتے ہیں white کے دور ایک بار وہ ضرور دیکھنا چاہلی اگر e takes f6 کی option کو pہلے alakine opt کرتے ہیں تو کیا چھوڑا weak move ہو جاتا simply because knight takes f6 ہو سکتا ہے then f c6 وہ بھی check کے ساتھ ہوگا bishop takes c6 کرنے کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے i think all is well for white bishop actions کیا جا سکتے ہیں rook fight کے لیے آجائے گا دوسری option یہاں consider کرتے ہیں اگر یہاں اس point پر f takes c6 وہ check کے ساتھ کیا جائے bishop سے metal actions ہو جائے گا دو option ہو white کے پاس either bishop takes c6 check ہو روک c6 پھر problems آ سکتی ہے bishop کو اٹھانا پڑے گا پہلے چلتا ہوں اگر اٹھ f6 کیا جائے گا پھر problems آپ کو نظر آگئی ہوں گی جو بھی ہے لیکن surprisingly سوری یہاں اس point پر Alexander like نے directly check دی اور queen sacrifice دیا ہے یہ move کہاں سے ہم اسے کہیں گے king drag کس تک night takes h5 ہونا ہی تھا f e6 with a check bishop ابھی اپنا کام کر رہا ہے دوسرا bishop king کو بھاگنے نہیں دینے والا پہنچ گیا g5 پر اب entry ہوتی ہے روک کی check دینے کے لیے اور king کے جانے کے لیے دو راستے ہیں ایدھر on g6 اور g4 یا h4 g4 پر لگے جائے پہلے g4 square والی امید کر رہے ہوں گے یہاں پر black لیکن اگر یہاں سے game آگے بڑھتی ہے تو white یہاں g4 square پر لے جانا king کو خطرے سے خالی نہیں رہنے والا تو king g6 square پر برہ در یہاں بھی نہیں ملتا کہ روک f6 check kink g5 square پر گیا then rook g6 check aya king h4 square پر گیا then rook e4 check دوسرا rook entry ہو چک knight f4 بیچ escaping square بنانے کی push کی rook takes f4 then king h5 square پر سلا تو گیا لیکن فائل موہ Alexander alagain کا طرح g3 گا اور اب آنے والے اگلے move میں یہ check meeting threat کے طرح سے روکی جا سکتی ہے مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا اور ایمپرات کو بھی نظر نہیں آیا تو اسی لیکن بائی فر نو